اسلام علیکم ویورز موسٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ آئی ایس آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں انٹر سرویسز انٹیلیجنس میں شمولیت اختیار کرنے کے خواہش مند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی کارامت ثابت ہوگی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایس آئی کو جوائن کرنے کے کون کون سے ایسی طریقے ہیں جن کو آپ فالو کر کے آئی ایس آئی میں جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے میں نے باقاعدہ ریسرچ کے بعد بنایا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو دوستو آئی ایس آئی کو جوائن کرنے کے لئے دو طریقے ہیں ان دونوں طریقوں کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو آپ فالو کر کے آئی ایس آئی جوائن کریں سب سے پہلا طریقہ ہے انڈائریکٹ میتھرڈ اور دوسرا ہے ڈائریکٹ میتھرڈ یہ دونوں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میتھرڈ ہم آگے چل کر تفصیل سے اس کو پر گفتگو کریں گے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لئے سب سے سوٹیبل طریقہ کون سا رہے گا اور یہ دونوں طریقے انتہائی لمبے اور میندکش عمل کے حزنے کے بعد ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے انڈائریکٹ میتھرڈ کی اس میں دوستو آپ کو پاکستان آرمی پاکستان نیوی یا پاکستان ائر فورس میں کسی ایک سرویس میں آپ کا ایزا سولجر یا ایزا اوفیسر بھرتی ہونا ضروری ہے اور بھرتی ہونے کے بعد آپ کو کم از کم جو آپ کی ایسی آر ہوتی ہیں جس کو ہم اینویل کونفیڈنشل ریپورٹ کہتے ہیں یہ کم از کم پانچ یا چھے آپ کی آؤٹسٹینڈنگ مطلب کہ سب سے ہائیسٹ نمبر پر آنے چاہیے ایسی آر دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جس طرح ایک ریزلٹ آتا ہے کسی چیز کا ہر سال کے بعد اسی طرح آپ کا ایک ریپورٹ بنتی ہے آرمی کے اندر جس کو ہم ایسی آر کہتے ہیں وہ جو کہ سی او ہوتا ہے جو یونٹ کا وہ لکھتا ہے جس کو ہم کمانڈنگ آفیسر کہتے ہیں اور دوستو ایسی آر آؤٹسٹینڈنگ تب ہی ہے جب آپ اپنی جو فرائز کی انجام دہی ہے ایسن طریقے ایمانداری ہونیسٹی اور زندہ دلیری سے کریں گے اس طرح آپ کرنے کے بعد جو آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ خود با خود آئیس آئی ہیڈکوارٹر جو کہ اسلام آباد آپارہ میں قائم ہیں وہ آپ کو نوٹس میں لانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے یونٹ کے جو سی ہوتا ہے اس کو ایک نوٹس بیجا جاتا ہے کہ آپ کو یعنی ایک آئیس آئی کی طرف سے ایک جو جوب کی آفر ہوتی ہے جس کو سیکنڈ منٹ کہتی ہے مطلب آپ ایک ارگنائزیشن سے دوسری ارگنائزیشن میں جانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک آفر دی جاتی ہے اگر آپ اس آفر کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ کی دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کی ویریفکیشن ڈاکومنٹس کی کی جاتی ہے آپ کے گھر کی ویریفکیشن کی جاتی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈی ای سی آئی جو کہ ڈی فینس سرویسز اکیڈمی اسلام آباد میں ہے اس کے اندر آپ کو چھے ماہ کی ٹریننگ دوبارہ سے کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو فیلڈ میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح آپ کا آئی سائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو انڈریکٹ میتھڈ سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ ڈیریکٹ میتھڈ سے آپ کس طرح آئی سائی کو جوائن کر سکتے ہیں تو دوستو ای فی ای سی جو کہ فیڈل پبلک سرویس کمیشن ایک ادارہ ہے منسٹری آف ڈی فینس کی جانب سے ایک جوب آناؤسمنٹ کی جاتی ہے منسٹری آف ڈی فینس کی جانب سے گریڈ سیونٹین اسسٹنٹ ڈریکٹر جس کو ای ڈی کہتے ہیں یہ ای فی ای سی ادارہ جو امتحان مختص کرواتا ہے دوستو یہ امتحان انتہائی ٹاف اور کمپیٹیشن اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس ایکزیم میں ایک سو نمبر کا ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور جب آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ایک ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے جب آپ وہ بھی پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو لینے کے بعد آپ کی فائنل سیلیکشن ہوتی ہے میریٹ لسٹ کے حساب سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ دس بندوں میں سے آپ کا ایک کو چننا ہو پانچ بندوں میں سے ایک کو چننا ہو اور اس کے بعد آپ کی جو ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن ہے آپ کی گھر کی ویریفکیشن کی جاتی ہے اور اس طرح سے آپ کا جو ڈریکٹ میٹر وے سے جو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے ایڈی سسٹنٹ آئیس آئی کے لیے سسٹنٹ ڈریکٹر آئیس آئی کے لیے جس میں آپ کو پانچ سال کے لیے مختلف شہروں میں ایز ای فیلڈ ورکر کے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے جب آپ کے کام کو دیکھا جاتا ہے سراہا جاتا ہے تو آپ کو آئیس آئی کی جو کوڈ ٹیم ہوتی ہے جو مین ٹیم ہوتی ہے اس کا حصہ بنا لیا جاتا ہے تو دوستو ہے یہ دونوں طریقے تھے جو میں نے آپ کو تفصیلیں بتا دیئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری جو کاویش سی چھوٹی سی یہ پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اگر آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کا بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پور سکتے ہیں تو میں آپ کا جواب ضرور دوں گا شکریہ مجھ سے کمنٹ میں پور سکتے ہیں